الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو ونستائنہو ونستغفرہو ونؤمنو بہی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یهده اللہ فلا مذللہو ومن یذللہو فلا حادی اللہ و اشہاد اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک علاہ و اشہاد انہ محمدن عبدہو ورسولہو اما بادو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و شرل امور مہدساتہا و کلو مہدسات بدعا و کلو بدعا تن ظلالا و کلو ظلالت فی النار ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایوہا الذین آمانو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کماشا لیتا علیہ ابراہیم و علیہ آلہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ محمد کمہ بارکتہ علیہ ابراہیم و علیہ آلہ ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری و یسر لی عمری وحلال اقدتم اللشانی یفقہو قولی رب جدنی علمن رب جدنی علمن رب جدنی علم اعوذ باللہ شمیع العلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور ان اللہ یتلون کتاب اللہ و اکام الصلاة انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ سے اس کو بندوں میں وہی ڈڑتے ہیں جو علم والے ہیں ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ بخشنے والا عزت والا ہے ان اللہ یتلون کتاب اللہ و اکام الصلاة بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قیم رکھتے ہیں سادک اللہ مولانا العظیم ہر قسم دی حمد و سنا اللہ رب العزت کے لئے ہے آنگین تلات عداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا میرے بھائیوں میرے عزیزوں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان قرآن و حدیث کی تعلیم کے لئے علم حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے آسمان کے فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں علم حاصل کرنا یہ بہت بڑی شعادت کی بات ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو علم کی دولت عطا فرما دیتے ہیں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ایک معلم بن کر آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کی اس طرح تربیت فرمائی اس طرح تعلیم دی کہ پھر انہوں نے علم حاصل کرنے کا حق ادا کر دیا حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ تمام امبیاء کے بعد اگر کوئی مقام کوئی مرتبہ کسی کا ہے تو وہ پیارے ابو بکر شدیق کا ہے رضی اللہ عنہ اس قدر علم تھا کہ رسول معظم جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم بھی ان پر اس طرح اعتماد کرتے تھے جس طرح اعتماد کرنے کا حق ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لئے عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی پھر کسی وقت آنا جو مسئلہ پوچھنا ہوا وہ مجھ سے پوچھ لینا اب بی بی نے کیا عرض کی کہنے لگی اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو سکے آپ نہ ہو تو پھر میں کیا کروں اس عورت جو توحید پرست تھی جو ایمان رکھتی تھی کہ اللہ کے لئے سب کچھ ہے جینا بھی اللہ کے لئے ہے مرنا بھی اللہ کے لئے ہے جو اس بات پر بھی یقین رکھتی تھی کل نفس زائقت الموت عرض کرنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا پتہ کوئی نہیں نہ آپ کی زندگی کا پتہ ہے نہ میری زندگی کا پتہ ہے اور اگر ایسا ہوا اللہ نے کوئی موقع دیا میں آگئی آپ نہ ہوئے فرمایا پھر میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لینا وہ آپ کو مسئلے کا حل بتا دیں گے اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے جو علم والے ہیں نا وہ یاد رکھو کہ کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے بڑا علم اصل کیا لیکن پلے کچھ نہیں ہیں عمل کچھ نہیں ہیں ایسے ایسے علم کو کیا کرے گا وہ اللہ اس کا یہ علم قبول ہی نہیں کرے گا ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو پسند کر لے یا جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں اس کو پسند کر لے اکا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بندہ ہے اللہ کا اس نے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو پسند کر لیا ہے جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ رونے لگ گئے زاروں کتار روئے صحابہ پریشان ہو گئے کوئی صحابہ نے تاجب کا ہزار بھی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی بات بتلائی ہے یہ ابو بکر صدیق رونے لگ گئے رضی اللہ تعالیٰ نو بڑی فراشت کے مالک تھے جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اس قدر بہترین ذہن تھا کہ کئی جگہ پہ مشاورت نبی علیہ السلام نے طلب کی مشورہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے دبستم فرمایا اس قدر ذہین تھے صحابہ نے تاجب کا ادھار کیا تو بعد میں جب پتا چلا مسئلے کا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی ہے اس لئے جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ روئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا ہم سے جدا ہونے والے ہیں علم علم جو ہے قرآن و حدیث کا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان جو ہے انسان اس کو میں نے علم دیا ہے فرمایا ہے جانور یہ نظامی کا کورس درست نظامی کا کورس کیا ہے جس نے بڑے بڑی یونیوریسٹیوں سے ڈگریز حاصل کی ہیں اگر ان کا عمل نہیں تو ان کا علم ان کے کسی کام نہیں آئے گا اور اگر علم والے کا عمل نہیں ایک آن پڑ آدمی سیدھا سادہ آدمی اگر اس کے پاس اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر ہے وہ نماز بھی پڑتا ہے حلال حرام کی تمیز بھی کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اس علم والے سے ہزار درجے بہتر ہے جس کا اپنا عمل کوئی نہیں اور اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے پاس تعلیم آصل کی تربیت آصل کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ اسلام نے ان کو یمن کے لئے قاضی مقرر کر دیا قاضی بنا کے بیجنا چاہا کہ اہلی چلے جاؤ یمن کے علاقے میں تمہیں قاضی مقرر کر دیا ہے یعنی فیصلہ کرنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارض کی اللہ کے رسول صلی اللہ سلام ایک تو میں جوان ہوں اور دوسرا مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ قضاء کا فیصلہ کس طرح کرنا ہے میرے سونے پیغمبر صلی اللہ سلام نے ایسی تعلیم دی ایسی تربیت کی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ صلی اللہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور میرے لئے علم کی دعا کی جناب علی رضی اللہ نے فرماتے ہے کہ اس کے بعد مجھے کوئی بھی فیصلہ کرنے میں میرا دل غیر مطمئن نہیں ہوا میں دبل مینڈ نہیں ہوا علم کا مطلب ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اگر ایک مولوی صاحب ہے ان کے پاس مسجد کے فنڈ کا حساب ہی کوئی نہیں جہاں سے پیسہ ملتا ہے جیم میں جا کے اپنے گھر میں خرچ کر دیتے ہیں ایک آدمی مدرسہ چلا رہا ہے مدرسے کے نام پر پیسے آصل کرتا ہے اور اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے اس کا علم اس کے کس کام آئے گا کسی بھی کام نہیں آئے گا علم آصل کرنے کا مقصد ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے علم اس کو یہ بتلاتا ہے کہ اللہ سے ڈر نہ کس طرح ہے اللہ کی عبادت کس طرح کرتے ہیں اللہ کے بندے اللہ یہ بتلاتا ہے کہ زندگی تم نے کیسے گدار نہیں ہے صحابہ زندگی زندگی کو پڑھا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم ایک دن صحابہ کو اپنا خواب سنا رہے تھے فرمایا کہ میں نے خواب میں میرے پاس ایک پیالہ آیا دودھ کا آقا علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ میں نے خوب سیر ہو کے دودھ پیا پیالے میں ابھی دودھ باقی تھا میرا پیٹ بھر گیا خواب کی بات بتا رہے ہیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ جو دودھ بچا میں نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کو دے دیا جناب عمر فاروق نے پی لیا صحابہ کریم رضوان اللہ علیہ اجمائین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہمیں یہ تو بتلائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے آقا نے فرمایا علم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بے شمار ایسے قرآن کی آیات ہیں مشورہ جناب عمر فاروق دیتے ہیں اسمان سے کائنات کا رب قرآن نازل فرما دیتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایک دن میں ایک باغ میں داخل ہوا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی فرماتے ہیں میرے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک دیوار حائل تھی وہ دیوار کے دوسری طرف تھے میں دیوار کی دوسری طرف تھا فرماتے ہیں میرے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے میرے بھائی ہم نے کبھی اپنی عداؤں پہ غور نہیں کیا اللہ کی قسم اپنی زندگی دن جو رات ہمارے گزرتے ہیں ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی عمر فاروق کون ہے آقا میراج پہ کہ ایک محال دیکھا صحابہ کی قسمتوں کے کیا کہنے سونے کے پانی سے ان کے خدمات کو لکھا جائے رب کعبہ کی قسم ہے حق ادا نہیں کیا جا سکتا پھر اللہ نے بھی کیسے کیسے اعزازات دی کیسی کیسی خوش خبریاں دیں کہ نبی علیہ صلی اسلام ایک محال دیکھتے جدید ترین خوبصورت انسان میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کائنات میں بڑے بڑے محل ہیں بڑی بڑی کوٹھی ہیں بڑے بڑے خوبصورت بنگلے ہیں لیکن جو میرے مالک اور آپ کے مالک اور خالق نے جو جنت بنائی ہے انسان تو تصور بھی نہیں کر سکتا آقا علیہ صلی اسلام واپس تصریف لائے بتلایا کہ میں نے ایک بڑا خوبصورت محال دیکھا بڑا آلی شان محال دیکھا بڑا واہ میں صدق قربان جاؤں جناب عمر فروغ پر فرمانے لگے کہ میں نے سمجھا کہ یہ محال میرا ہے اور یہ بھی سوچو کہ جو محال عمر کا اتنا خوبصورت ہے جو آقا نے فرمایا کہ مجھے اس طرح لگا کہ یہ اتنا خوبصورت محال میرا ہی ہو سکتا ہے تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد کی رہیش کا کیسی ہوگی سبحان اللہ جب پوچھا جبریل علیہ صلی اللہ سے انہوں نے اللہ کے حکم سے بتلایا کہ آقا یہ محال آپ کے یار عمر فروغ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میں اندر جانے لگا تو اندر ایک خاتون جو عمر فروغ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی ووزو کر رہی تھی کہا عمر میں اندر نہیں گیا تو غیرت مند اتنا ہے اسلام کے اندر کہ میں نے جب تیری اہلیہ کو دیکھا تو میں اندر نہیں گیا جناب عمر فروغ رہنے لگ گیا آقا آپ سے زیادہ بھی کو غیرت والا ہو سکتا ہے یہ عمر فروغ رضی اللہ تعالی نہ ہو تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نہ فرماتے ہیں کہ میں جب باغ میں داخل ہوا میرے کانوں میں آواز ٹکرائی عمر فروغ ترہائی میں بیٹے ہیں اکیلے آپ نے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں اے عمر تو امیر المومنین ہے اگر اللہ کا ڈر نہ آیا تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہوا تو قیامت والے دن تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں شکے گا آج کوئی اللہ کے بندے بڑے ہیں جو علماء ہیں بعمل ہیں اللہ ان کی زندگی دراز کرے اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور جو گناہ گار ہیں ہم جیسے اللہ تعالی ان کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جن کا محال نبی کریم صلی اللہ جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں کیا فرمایا کرتے تھے میرے بھائیوں دلوں کی تختیوں پر لکھ کے لے جانا جن کے جنت کے وارث ہونے میں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں رائی کے دانے برابر بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالی یہ اعلان فرما دیں یہ حکم فرما دیں کہ ساری دنیا کے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں سوائے ایک شخص کے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں وہ میں نہ ہوں جس کو ایک شخص کو باہر رہنے کا حکم دیا گیا ہے فکر دیکھو اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تمام جہنمیوں کو جہنم میں نہ ڈالے سوائے ایک شخص کے تو مجھے ڈھر لگتا ہے مجھے خوف آتا ہے کہیں وہ میں نہ ہوں یہ کون کہہ رہے ہیں یہ امیر المومنین جناب عمر فروغ رضی اللہ تعالی نے کہہ رہے ہیں اور مجھے عبداللہ بن مسعود یاد آئے رضی اللہ تعالی نہ کتنا تقوی کتنی پریز گاری تھی ان کے اندر اللہ کی قسم آج ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی جو آنی چاہیے میں نے بہت پہلے بتایا تھا آپ کو کہ میں گیا سعودی عرب مکہ کے اندر ایک فیشن آباد کے دوست ملے اور وہ دوست کتنا خوش قسمت یاد میرے بھائیو کہ اس بندے کی خورم صدیق نام تھا اللہ انہیں صحیح دے تاندر اسی دے وہ بیت اللہ کے سین کا جتنا بھی مرمت کا کام تھا اس کے ذمہ تھا اس کے نیچے وادی روزانہ ہم زور اور اثر کے درمیان جتنے دن ہم مکہ میں رہے بیت اللہ کے اندر ہم ہی کٹھے ہوتے تھے ایک جگہ میں بات سننے والی گوائیاں اللہ کے ہاں پڑھ رہی ہیں مجھے کہنے لگے کہ حافظ عبدال منان نور پوری رحمت اللہ اے میرے مولا جہاں یہ بزرگ لیٹے ہیں اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما دیں یہ ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے ان کے گھر والوں کا پیغام پتا کیا تھا کاش ہم بھی ایسے بن سکیں جب وفات پائی میت گھر پڑی ہوئی تھی ان کی بیٹیوں نے کہا ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا بیٹیوں نے کہا کہ ہمارا باپ اہلیہ نے کہ میرا خامن قرآن اور حدیث کی ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث پر عمل کرنے والا تھا کون شہادت دیتا اس طرح کی کروالے تو سب سے زیادہ جانتے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شاک نہیں ہم نے دیکھا عبدالمنان نور رحمت اللہ اللہ کو ہم نے قرآن و حدیث کی تصویر دیکھی ہم نے ان کی ذات میں عمل دیکھا اللہ کے احکامات پر زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرمانات پر عمل کرتے ہوئے دیکھا تو وہ جو خورم صدیق تھے نا وہ کہتے تھے حافظ صاحب کی باتیں سناؤ جتنی دیر ہم حافظ صاحب کی باتیں میں کرتا تھا اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں ان کے آنکھوں سے موتیوں کی جڑی کترے گرتے جاتے روتے رہتے تھے اور پھر اگلا سوال سن لیں یہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے نزدیک نیک کون ہے پاد کون ہے مجھ سے وہ روز سوال کرتے تھے کہ مجھے یہ بتلاؤ حافظ عبدالمنہ نورپوری رحمت اللہ جیسا کوئی عالم اور بھی ہے تمہاری نظر میں اور میں بالکل سیدھا جواب دیتا تھا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کامز کا میری نظر میں کوئی نہیں کتنی بڑی شہادت ہے نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے میت گھر میں پڑی ہوئی یا عورت ہے مرد ہے میں نے تو دو لوگوں کو بھی حدیث پڑی ہے کہ دو افراد بار کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ بہت اچھا تھا نیک تھا یہ بی بی بہت اچھی تھی نیک تھی کائنات کا رابو اس کے گناہ معاف کر کے جنت عطا کر دیتا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتلے جسم کے بلکل پتلے چھوٹے چھوٹے بازو جس طرح پانچ چھ سال کی عمر کے بچے ہوتے ایک دفعہ مسواق توڑنے چڑھے صحابہ نے تھوڑا سا مزاق کے طور پر پیار سے کہہ دیا کہ تمہاری پنڈلیاں ایسے ہیں جیسے بچے کی بازو ہوتے ہیں تھوڑا سا گصہ کر گئے نبی علیہ صلی اللہ اسلام کے پاس تشریف لے گیا شکایت کی آقا علیہ صلی اللہ نے صحابہ کو جمع فرمایا فرمایا عبداللہ تھوڑا سا نراز ہے میں جانتا ہوں تم نے اسے تنز نہیں کی پیار سے کہا ہوگا لیکن پھر بھی سن لو میرے رب نے کیا فرما ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیوں کو اگر ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اوہد پہاڑ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے کائنات کے امام نے کہا رب العالمین کی قسم ہے پنڈلیوں کا وزن باری ہوگا وزن علم کا ہے اور امان کا ہے عمل کا ہے ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا رویہ کرتے تھے اللہ کے آگے کہ آنسوں نکل نکل کے نا ان کے دونوں یہ جو ہیسے گالوں کے ہوتے ہیں گال نشان پڑ چکے تھے مجھے اور آپ کو تو شاید کبھی رونا نہیں آیا عبداللہ بن مسعود جس کے بارے میں نبی علیہ صلی علیہ فرمایا جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے اتنا رویا کرتے تھے اللہ کے خوف سے کہ میں نے طبقات ابن شاد میں پڑا کہ ان کے یہاں پہ آنسو نکل نکل کے نشان پڑ چکے تھے کالے رنگ کے اور جب میں نے یہ پڑا جتنی دفعہ بھی پڑا تو میں سوچتا میرے دل میں خیال آتا کہ کائنات کے راب کو یہ نشان پتا نہیں کتنے کو پسند آئے ہوں گے کیونکہ اللہ کے ڈر سے وہ روتے تھے ان آنسو کی وجہ سے وہ نشان پڑے تھے تو کائنات کے راب کو یقینا وہ آنسو کے نشان بہت پسند آتے ہوں گے تو علم حاصل کرنا اور علم جو ہے یہ سکھایا کس نے ہے اللہ اکبر اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا محمد مصطفی اور فرمایا پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرہ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اکرہ ورب کل اکرم اللذی علم بال اللہ تعالی نے انسان کو علم سکھایا اور علم دنیاوی حاصل کرنا کو بری بات نہیں ہے لیکن دنیاوی اور دین علم حاصل کرنے کے بعد بھی بندہ جاہل رہے اور اس کی ربکی پہشان ہی نہ ہو تو میرے بھائیو اس کا فائدہ کیا اس کے علم حاصل کرنے کا ایک بات سن لو دنیاوی علم کی سن لو یہ تین دن پہلے اہم اسلامیات ہے اسلامیات میں دین زیادہ بتایا جاتا ہے سکھلایا جاتا ہے قرآن کی آیات ہیں احادیث ہیں پاک ہیں اہم اسلامیات کرنے والی ایک بچی نے اپلیکیشن لکھی درخواست لکھی میں نے جب وہ درخواست کو پڑھا پہلے اردو کی تھی نیچے انگلش کی تھی اس میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر نیب کا صدقی ضرورت ہے لہذا مجھے اس سیٹ پر کام کرنے کا موقع دیا جائے اور اہم اسلامیات والی بچی کو یہ نہیں پتا تھا کہ نیب کا صدقہ کس کو جاتا ہے میں حیران ہو گیا میں نے چوالیس سال ایڈوکیشن میں ہو گیا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ چیز جو ہے ایک تعلیم یافتہ بچی کے اور جب میں نے اسے سوال کیا تو اس کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا اسی طرح اگر کسی کو توفیق ہو گئی ہے کہ اس نے علم اصل کیا قرآن اور حدیث کا لیکن اس پر اس کا عمل نہیں ہے کئی علم والے بے نمازی ہم دیکھتے ہیں ایک مولانا صاحب ہے وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ چھے سگرٹ اس کے بعد پیتے ہیں اور ایسے بھی مولانا صاحب ہم نے دیکھ ہیں جب خطبہ جمعہ کے لئے بیٹھتے ہیں تو وہ نسوار رکھ کے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو بھی پتا ہے کہ مولانا صاحب نے نسوار رکھی ہوتی ہے جیسے مولوی صاحب ویسے لوگ آگے بیٹھنے والے بس انہوں نے سمجھا واہ جو ہے وہ تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں نسوار رکھی ہے پتا ہے پھر بھی وہاں پیچھے ان کے خطبہ سنتے ہیں جمعہ بھی بڑھتے ہیں یہ میار مسلمان کا نہیں ہے اور یاد رکھو وہ عالم نہیں ہے جس کے پیچھے ہزاروں لوگ ان کی تقریر سننے آتے ہیں بڑی لچہ دار تقریریں کرتے ہیں جب وہ کہیں آتے ہیں مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی اگر ان کا وہ علم کے مطابق کا اپنا عمل ہے تو وہ عالم ہے اگر اس کا عمل نہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ عالم آتا ہے بڑی سونی تقریر کر کے چلا جاتا ہے تو یہ عالم ہے اللہ اللہ آمن وآمل الصالحات واسو بالحق وطواس بالصبر بات عمل کی ہے اللہ کے دربار میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے بات بن جاتی ہے انشاءاللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان کو جنت مل جاتی ہے ایک آدمی تھا نا آخری وقت تھا اپنی اولاد کو بلایا کہا بھائی میں نے زندگی میں تمہارے لئے بڑا کچھ کیا ہے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر بڑا کچھ تجھے بنا کے دیا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے اگر میں مر گیا تو میری لاش کو جلا کے اس کی راق بنا کے تو بخیر دینا پہاڑوں پر گرا دینا سمندر میں گرا دینا ہوا ہوا میں اڑا دینا انہوں نے ایسے کیا لیکن اللہ ان اللہ لکل شیئر ان قدیر ہر چیز پر قادر ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے دارہ اختیار سے باہر ہو یہاں تو لوگ عجیب عجیب کام کرتے ہیں نا گاڑی اللہ نے دی پیچھے کپڑا باندیا گاڑی اللہ نے دی پیچھے جوتا پرانا باندیا اللہ نے پیسے دی توفیق دی کوٹھی بنالی بنگلہ بنالیا وہاں پہ جوتا لٹکا دیا پرانا کہ نظر نہ لگے اور میرے بھائی جو دل کرتا ہے کرتا پھر کوئی چیز اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی اگر تیرا یہ ایمان ہے تو تو توحید پرست ہے اگر تیرا کپڑے اور جوتوں پر اور تالوں پر اگر تیرا ایمان ہے رب کعبہ کی قسم ہے جتنے مردی توحید پرست کی نالے لگا تو توحید پرست نہیں ہے اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر شکتی اللہ سے مانگا کرو اللہ سے حفاظت کی دعا کیا کرو یہ اختیارہ صرف مال کے کائنات کے پاس ہیں اب یہ مر گیا سمندر میں پہاڑوں میں ہواوں میں بکھیر دی گئی اس کی راکھ جو ہے سونے پیغمبر صلی اللہ نے صحابہ کو فرما اللہ نے اس بندے کو سامنے کھڑا کر لیا سنا تُو نے یہ کیوں کیا تھا کیوں کہا تھا کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنی طاقت کا مالک ہوں تمام اختیارات کا مالک ہوں اللہ پتا تو تھا یقین بھی تھا اللہ ڈر گیا تھا کہ زندگ میں گناہ پڑے کی ہیں تیرے سامنے کھڑا ہو کہ کیا جواب دوں گا ان گناہ ہو گا اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس کی عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے دل میں خوف اتنا خوف تھا میرا اللہ نے اس کو معاف کر دیا اللہ نے کہ یہ جنت کا وارث ہے اندازہ فرمائیں اس کے آگے کوئی مشکل چیز نہیں علم اللہ دے پھر عمل بھی ہو تو سونے پر سہاگا اور قیامت کا دن ہوگا حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں ایک طرف علماء کو بڑے بڑے عزازات سے نواز جائے گا جن کا عمل ہوگا بڑے بڑے عزازات سے نواز جائے گا صحیح حدیث میں آتا ہے بخاری کی کہ کائنات کے امام جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم حوز کوسر پر جنتیوں کو یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دینا پانی پلا رہے ہوں گے برطن چاندی سونے کے نبی علیہ صلی اللہ صلی اللہ ہم خود بربر کے پیالے اپنی امت کو پلا رہے ہوں گے اور جب وہ مولوی آئیں گے خوش نصیب جنہوں نے علم حاصل کیا اور پھر اس پر عمل کیا آقا علیہ صلی اللہ برطن علیدہ راکے اپنے سونے سونے مبارک مبارک ہاتھوں سے پانی پلائیں گے ان مولویوں کو اس سے بڑا کیا عزاز ہو سکتا ہے اور سزا بھی اتنی بدترین ہے شاید اس سے بڑی سزا کسی کو نہیں کہ جو مولوی کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے ہزاروں لکھوں کے مجمع میں بڑے واز کرتے تھے بڑی بہترین تقریریں کرتے تھے لیکن اگر عمل نہیں تھا وہ میری ذات ہو یا کسی اور کی ہو میرے نبی صلی اللہ سلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ عمل نہیں کرتا تھا تو اس کو سزا بھی اتنی ہی زیادہ ملے گی جتنے عمل کرنے والوں کو عزازات زیادہ ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں دیکھیں میں نے صحابہ کی باتیں آپ کو سنائی ہے کہ جنت کے سارٹیفکر مل چکے سب کچھ کوئی شک نہیں تنہائی میں بڑا رویا کرتے تھے سارے صحابہ کی صیرت پڑھ کے دیکھیں اس قدر اللہ کا خوف کہ رب نے فلان چیز نہ پوچھ لیں فلان نہ پوچھ لیں فلان نہ پوچھ لیں اس قدر خوف ان کو تو بات کی بات ہے کائنات کے امام کی زندگی پڑھ کے دیکھیں نبی علیہ السلام کی اممہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ نبی علیہ سلام رات کو اس قدر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے پاؤں میں ورم آ جاتے سوچ جاتے اور فرماتی ہیں میں نے ارد کی اپنے خامن سے اپنے محبوب سے اپنے نبی صلی اللہ سلم سے آقا اللہ نے اتنی رحمتیں اتنی عزتیں عطا فرمائیں آپ اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا میری پیاری عائشہ جس راب نے اتنے عزتیں دی ہیں اتنے فضل اتنے عنامات سے نوازہ ہے مجھے بتلاو میں اس راب کا شکریہ ادا نہ کروں اندازہ فرماؤ اور ہم نماز پڑھتے ہیں دوڑ جاتے ہیں اکثر نمازی نبی علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اگر اس کا وضو نہیں ٹوڑتا جتنی دیر وہ نماز پڑھ کے نماز والی جگہ پہ بیٹھتے ہیں اسمان کے فرشتے اس کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں خیر کی دعائیں کرتے ہیں تو کیا مجھے اور آپ کو خیر کی دعائوں کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے ایک ایک نیکی کی قیمت پڑھ نہیں ہے ایک ایک نیکی کی اور پھر قیامت والے دن پتا کیا ہون ہے قرآن سنو فرمایا فرمایا اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کی آگ ہے یہ عمل نہ کرنا قرآن و حدیث سن کے اس کو کفر کہتے ہیں وہ علم والا ہو مولوی ہو یا میرے جیسا گناہ گار ہو آپ جیسا کوئی انسان ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سن لیتا ہے پھر عمل نہیں کرتا اس کو کفر کہتے ہیں اور فرمایا جہنم اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے لا یقضا علیہم فیموت ولا یقفاف عنہم من عذاب نہ ان کی قضاء آئے کہ مر جائیں اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ حلقہ کیا جائے گا جہنم میں یہ نہیں ہوگا کہ سڑ گیا جل گیا ختم ہو گیا نہ نہ پھر اسے حال کیا جائے گا اسی طرح اس کی جلد جو ہے وہ چمڑا اس کا بن جائے گا پھر جلایا جائے گا اللہ اکبر فرمایا قضاء لکہ نجد کلا کفور ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے شکرے کو وہم یستار خون فیہا اور اس میں چلاتے ہوں گے ربنا آخرجنا نامل صالحا غیر اللہ کن نامل اے ہمارے رب ہمیں نکال ہم اچھا کام کریں گے جو پہلے آپ کے خلاف کام کیے ہیں اب ہم اچھا کام کریں گے اور کیا ہم نے تمہیں جواب ملے گا اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا میرا آخری نبی جس کا نام محمد صلی اللہ سلم وہ بھی آئے لیکن تُو نے غور ہی نہیں کیا یہ وقت بھی آنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرما دیں اور ہم نیکیوں کے کام کریں برائیوں سے بچ جائیں میرے بھائیوں یہ جو ہے یہ چیز کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب کا رب العزت اما ی صفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین